بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین سلام علیکم بہت بہت آپ کو جشن مبارک ہو حدیث اکسا کی تلاوت ہو چکی ہے عرباب علم موجود ہیں عرباب فکر موجود ہیں عرباب فہم عرباب زکاہ عرباب ولا عرباب دین عرباب دانش عرباب شیر عرباب شعور عرباب سخن عرباب شکاگو سب یہاں موجود ہیں جشن کا ماحول ہے حدیث اکسا کی تلاوت ہوئی ہے دین ایک ہے حیرہ کی چوٹیوں سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو کا نغمہ سرمدی نغمہ سنائے تو اسے محمد کہتے ہیں مسجد کفہ کے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کرے تو اسے علی کہتے ہیں آئیوان خلق میں محبت کا پیغام دے تو اسے حسن مجتبہ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں شہادت کا چراغ روشن کرے تو اسے حسین کہتے ہیں اور چادرِ عصمت میں محفلِ پنجتن کی صدارت فرمائے تو اسے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کہتے ہیں بابا عزبالن نعرہ سلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلہ حدیثِ قصہ کی تلاوت ہوئی میں نے پنجتن کے حوالے سے مدد ماغی بھیگ ماغی اس لئے ایک شیر پیش کروں گا اور آپ سب جس طریقے سے دیکھتے ہیں تین دن سے بدلتا ہوا موسم میں دیکھ رہا ہوں یہاں ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ چاند اور سورج کے گھر میں بھی ادھیر آئی رہا شیر ہو تو ذرا سا لگے کہ جشن شروع ہوا ہے چاند اور سورج کے گھر میں بھی ادھیر آئی رہا پنجتن جب تک نہ نکلے چادر تطہیر سے چاند اور سورج کے گھر میں بھی ادھیر آئی رہا چاند اور سورج کے گھر میں بھی ادھیر آئی رہا پنجتن جب تک نہ نکلے چادر تطہیر سے آئیے یہ نام اتنا عظیم ہے کہ میں پہلے بزرگ خاندانی رسالت سے اجازت لوں جس نے منقبت کا چمن اس محبت کے ساتھ نات کی شکل میں روشن کیا اور جگمگایا کہ چودہ سو سال ہو گئے ڈیر ہزار سال ہو گئے کوئی خزاں کا جھوکا اس قصید خانی کے چمن میں نہیں آ سکا اس لیے کہ یہ چمن لگایا حضرت ابو طالب نے بزرگ خاندانی رسالت سے سہارا لیتا ہوں ابو طالب فاطماؤں کے گھرانے کے سردار کو کہتے ہیں فاطماؤں کے گھرانے کے سردار کو ابو طالب کہتے ہیں دیکھیں ابھی قبلہ کی تقریر اور دعای سنہ میں قریش کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ایک بات اعرض کروں کہ دو سلسلے ہیں بنو میا اور بنو عباس میں اگر آپ سارے بادشاہوں کے لسٹ گنائیں تو پروفیسر صادق صاحب سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں تاریخ میرا میدان نہیں ہے مگر دلچسپی کا میدان ضرور ہے میرے بولنے کا میدان نہیں ہے مگر سوچنے کا میدان ضرور ہے بنو میا اور بنو عباس میں کل 47 بادشاہ گزرے 47 ان میں سے کسی کی بھی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے اور ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے فاطمہ خدہمیہ ابو طالب کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے ابو طالب کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے ابو طالب کی بہو کا نام بھی فاطمہ بنت محمد ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی شکاگو میں آنے کے بعد بھی سلوات اکیلی رہ جائے لفظ فاطمہ کسی بھی بنو میہ کے بادشاہ کی ماں کا نام کیوں نہیں ہے احضر ابو طالب کے گھر میں سب کا نام فاطمہ کیوں ہے اس لئے کہ لفظ فاطمہ پر آیے تطہیر کا پہرہ بٹھا ہوا ہے فاطمہ نام کی ماں جس بچے کو پال دے وہ بچہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا دشتگرد نہیں ہو سکتا یہ ایک مختصر سے تمہید ہے آئیے ہم چلتے ہیں جشن کی طرف اور جشن شروع کرتے ہیں ابھی چھ مہینے بھی نہیں ہوئے ہوں گے میری سماعتوں میں وہ لہجہ گھلا ہوا ہے علی زہدی کا کتہ پیارا لہجہ وہ آواز اور میں اس کی طرف چلوں گا اور بہت مبارک ہے وہ شخص جس کے نام سے شروع ہو اور کیپٹن تبھی کامیاب ہے جب اوپنر اس کا کامیاب ہو جائے تو میں ٹیسٹ نہ کھیل کے اس وقت جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی سے کام لوں گا اور جلدی سے میں اس کا پکاروں گا اس لئے کہ میرا بجی چاہتا ہے آپ سب کے ساتھ اسے سنوں تو میں ایک مطلع اور دو شیر پیش کرتا ہوں آغасروش کے چونکہ آغасروش کو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں یہاں آتے رہتے ہیں اس لئے بہت مانوس ہے کچھ بہت دور کی باتیں بہت نئی باتیں نہیں جیسے سلسل آور ہوگا کہ سنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں سنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضموع چادر تطھیر سے چھن کر نکلتے ہیں شہریہ ربھائی بڑے شیر آپ نے سنا ہے آغасروش کے آج یہ مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں ان کے سنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضموع چادر تطھیر سے چھن کر نکلتے ہیں درے زہرہ کی جانب کہہ کہ یہ بڑھنے لگا تارہ درے زہرہ کی جانب کہہ کہ یہ بڑھنے لگا تارہ چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں سنہ فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمو چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں درے زہرہ کی جانب کہہ کہ یہ بڑھنے لگا تارہ چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں ہماری قوم کے بچوں پہ ہی ایمان لے آؤ ہماری قوم کے بچوں پہ ہی ایمان لے آؤ یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں تو مجمع آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے سب آ جائیں گے اب تو ایک ایک چہرے سے بھی میں آشنا ہو چکا ہوں اگر میں فردن فردن ایک تلائن سے نیر صاحب سے شروع کروں تو نیر صاحب کو دیکھ کے مجھے لگا کہ میرے والدین نے میرا نام صحیح رکھا ہے تو ایک ایسا شخص جو ہمارے لیے ایک مضبوط ستون کی حصیت رکھتے ہیں تو بڑا جی چاہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں ہوں تو یہ تھوڑی سی بات چیت میں نے کر لی اب انشاءاللہ مدھا کا سلسلہ شروع ہے پانچ منقبت خان اور نوہ خان اور شورہ اکرام ہیں پانچ اور انہی میں مولانا بھی ہیں اور چونکہ آئے تطھیر میں چھٹے کی گنجائش جو ہے وہ سنانے والے کی یعنی جبریل ایمین کی تو چھٹا میں ہوں اور جبریل کی طرح سے بہت دور سے آیا ہوں تو یہ ہماری ترتیب ہے وہ پانچوں نام آپ کے سامنے ہیں بس ایک بات میں بعد میں بھی کہوں گا اور شروع سے میں بھی کہہ دوں کہ یہ جو حسینی ہے اس کی تعمیر میں دو ملین خرچ ہو چکا ہے لیکن بس دو لاکھ ڈالرز کی اور ضرورت ہے تو بس آپ لوگ ہیں جہاں ایک گمے کو رکھ کے امارت بنانا دلوں کو جوڑ کے ہم لوگ آزہ خانہ تیہ تعمیر کر سکتے ہیں یہ تو دو لاکھ ڈالر کی کیا بات ہے ایک شیئر بس پیش کروں گا کہ یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے آئے خوم یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے آئے خوم اور بن جائے امارت کے تیرا نام چلے آپ سب مجھ سے بہتر واقف ہیں یہاں اجازے حاصل ہیں اور جو ہمارے ٹرسٹ کو انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی وہ سارے قانونی جو مسائل ہوتے ہیں ان تمام مرحلوں سے گزر کے آپ کے پاس میں ایک پہنچ جائے گا وہ ایک کارڈ ہے تو وہ سب آپ لوگ جو ہے وہ اس تحون کریں اس لیے کہ اگر ہمارا مرکز یہاں قائم ہوگا تو ہماری شنافت باقی رہے گی تو کبھی ہمارے برٹس سے انڈیا میں لوگ گیا اور اپنی پہچان چھوڑ کے چلے آئے تو ہم یہاں آئے ہیں تو کونے کو اپنے ایسی پہچان قائم رکھیں کہ ہم جو ہے وہ پھر کوئی ہمیں بھولانا سکے تو علی زیدی ہیں رضا بھائی ہیں عشر ہیں کاشف رضا ہیں اور اکبر ہیں اور چھٹے جیوری لی امین میں گزارش کروں گا علی زیدی سے تشریف لیاں ہیں اور بارگاہ شہزادی کونین میں خراجی اقیدر پیش کریں باواز بلند آرہ سلوات